انبیاء قبیت العالی ہے ما نغلیسی کے فقط عالی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء اکرام کے واقعات کے ساتھ ایک بات پھر حاضر ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی اس سلسلے میں شامل رہیں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے اور حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا سواب بھی زیادہ علم دین کے حصول کے لیے انشاءاللہ سلسلے میں شرکت کریں گے اللہ کے پیاروں کا ذکر کریں گے حصول رحمت کے لیے اللہ کے پیاروں کے ذکر میں شامل رہیں گے جب جب نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے تو سیکھیں گے دوسروں تک پہنچائیں گے عمر بالمعروف و نحیان المنکر کا کام کریں گے میں بھی نیت قطعوں کے اعلیٰ کلمت الحق کے لیے بیان کروں گا اللہ کے رضا کے لیے حصول ثواب کے لیے بیان کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہینا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کا فرمان ہے فرمایا کہ رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد نہائیت ہی سبق عموز دلچسپ اور ایمان افروز واقعات چل رہے ہیں ہجرت مدینہ پھر مدینہ المنورہ میں تشریف آوری پھر وہاں ابتدائی دن کیسے گزرے گزشتہ سلسلے میں ہم مسجد نبوی کی تعمیر کا تذکرہ کر رہے تھے کہ پہلا سال جو تھا مدینہ المنورہ میں تشریف آوری کا اس میں بہت سے واقعات ہوئے اس میں چند ایک اہم واقعات کو ہم نے لیا ان میں سے مسجد نبوی شریف کی تعمیر بھی ایک بڑا اہم کام تھا تو مسجد نبوی شریف کی جو تعمیر کی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر خود ہنٹے اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے خود مسجد کی تعمیر میں ساتھ تھے علاقہ غلام ارز کرتے تھے اگر ہم کر رہے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سادگی آجزی انکساری اور جنگوں میں بھی واقعات میں ملتے ہیں سفر کے دوران واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کام تقسیم فرماتے تو اپنے ذمہ کچھ کام رکھتے ہیں ایک سفر میں مختلف کام تقسیم کے لکڑیاں کٹھی کر کے لانے کا کام اپنے ذمہ لیا میرے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ آجزی انکساری ہے اور ہمارے لئے یہ درس کہ آج چار لوگ جس کو چاہنے والے ہو جائیں یا چار لوگوں میں جس کی کچھ ویلیو بن جائے اب یہ کام کرنا نہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اور کائنات کے آقا ہیں اللہ کے پیارے حبیب ہیں انبیاء کے امام ہیں اور جامع موزات سرابہ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آجزی ان کے ساری کا عالم یہ ہے کہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لارے ہیں کام خود کر رہے ساتھ اللہ 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 اور صحابہ کے ساتھ مل کر جوش دلاتے یا اللہم اللہ خیرہ اللہ خیرالآخیرہ فَقْفِرِ الْأَنسَارَ وَالْمُحَاجِرَہِ اے اللہ بلائی تو صرف آخرتی کی بلائی ہے لہذا انسار و مہاجرین کو بخش دیں اس مسجد کی امارت جو پہلی امارت بنی طول و عرض میں ساٹھ گز لمبی اور چون گز چوڑی تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا کیونکہ قبلہ اول پہلے وہی قبلہ تھا مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانے میں ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا تو یہ معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ مسجد نبی کی جو پہلی تعمیر تھی تعمیر اول امارت اول جو تھی امارت پہلی امارت یہ سکسٹین ٹو ففٹی فور یعنی ساٹھ گز لمبی اور چون یعنی ففٹی فور گز یہ چوڑی تھی اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبی شریف کی تجدید و توسیح ہوتی رہی مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترہ تھا اللہ 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 وہ چبوترہ جو تھا نا جس پر خجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی اسی چبوترے کا نام صفہ ہے جو صحابہ ایک ارام گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترہ پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ صحابہ صفہ کہلاتے تھے مسجد نبی شریف کے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متحرات کے لیے ہجرے بھی بنوائے اس وقت تک حضرت بی بی سوتا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح میں تھی اس لیے دو ہی مکان بنوائے جب دوسری ازواج متحرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئیں یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بناے گئے تھے اب غور کریں ان مکانات کے بارے میں جو صیرت کی کتابوں میں معلومات ملی ہیں دس دس ہاتھ لمبے چھے چھے سات سات ہاتھ چوڑے کچی اینٹوں کی دیواریں خجور کی پتیوں کی چھت وہ بھی اتنی نیچی کے آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا دروازوں میں کواڑ بھی نہ تھے کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے اللہ اکبر یہ ہے شہن شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کاشانہ نبوت جس کی آستانہ بوسی اور دربانی جبرائیل علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت و بائی سے افتخار تھی علامہ عبد المصطفیٰ عزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیرت مصطفیٰ کے صفحہ 183 پر لکھتے ہیں اے سورج بول اے چاند بتاہ تم دونوں نے اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کا کوئی منظر کبھی بھی اور کہیں بھی دیکھا ہے کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اختیار جن کو یہ ہے خود فرماتے کہ اگر میں چاہوں یہ پہاڑ سونا بن کے میرے پیچھے پھیریں خود فرماتے ہیں اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں وہ حبیب کائنات وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن ان کی سادگی کا آدمی ہے اور اس سے ہماری وہ اسلامی بہنے درس حاصل کریں کہ جو دنیاوی آسائشوں لذتوں اور خواہشات کے پیچھے حرام کے طرف اپنے شہر کو اپنے بچوں کے ابو کو اپنے منصوب کو دھکیل دیتے ہیں بہتر سے بہتر مکان آلہ سے آلہ کھانے آلہ سے آلہ انداز زندگی چاہیے لیکن یہاں درس کیا مل رہا ہے کہ جس گھر میں محبوبہ محبوب خدا ٹھہرے جس مکان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ٹھہریں ہماری امہات المومنین ان مکانات میں ٹھہریں ان کی سادگی کا عالم یہ ہے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے تو حیرت میں انسان دھوچا ہم لوگ بعض وقت گزر جاتے ہیں کہہ کہ وہ تو اللہ والے تھے ان کی تو شان بڑی آلہ ہے تم اللہ والوں کی نقل تو کرنے ہی کوشش کریں ان کی سادگی کا کوئی ذہن کو درس تو لے دنیا کی آسائش و لذتوں میں جتنا نفس دوبے گا اتنا زیادہ سہل ہوتا چلا چاہتا ہے امیر علیہ السلام شیخ طریقہ دحمت برکاتم العالیہ کو دیکھ کر اصلاف کی یاد آتا ہے ان کی سادگی آجزی انکساری مٹی کے برطن میچے بیٹھ کے کھانا کھانا سنت کے مطابق بیٹھنا سنت کے مطابق چلنا اور اس قدر آج جہا وہ آسانیاں ہیں لیکن امیر علیہ السلام شیخ طریقہ دحمت برکاتم العالیہ کو جو قریب سے جانتے اور دیکھتے ہیں وہ سمجھتے کہ امیر علیہ السلام کس قدر کس قدر سادگی اور آجزی کی زندگی گزارتے ہیں حالانکہ جس قدر جہا وہ چاہیں آسائشیں اختیار کر سکتے ہیں جائز چیزیں تو اختیار کی جا سکتے ہیں لیکن ان میں بھی احتیاط فرماتے ہیں کفل مدینہ کا ذہن دیتے ہیں تاہر کہ میرے پیارے میٹھے اسلامی مدینچن کے ناظرین تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کاشانہ مبارک کی سادگی کا علم تھا بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت سنہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو ایک بار حاضر خدمت ہوئے تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خردری چٹائی پر لیٹے ہوئے جس سے جسمیں اتھر پر نشان پڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آگئے فہاں عمر روئے کیوں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسرا نرم اور مخملی بستنوں پر آرام کریں اور آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خردری چٹائی پر لیٹے ہوئے کے نشان آپ کی رسم پر پڑے ہوئے جو تو درس دیا حالاکہ ان کے لئے دنیا اور ہم نے آخرت کو اختیار کیا الفقر و فخری آپ کا فقر اختیاری تھا تو پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی سادگی کے ساتھ مکانات بنائے اور امہات المومنین اس میں تشریف لائیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح وقت المکرمہ میں ہو چکا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی تو رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال میں مدینہ المنورہ میں ہوئی تھی اور کس شان کے ساتھ محبوبہ محبوب خدا بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلالہ نے جن کا نکاح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان سے کون واقف نہیں ہے لیکن اس قدر سادگی کے ساتھ آج کل شادیاں ہو رہی نا لیکن وہ بھی تو نکاح ہوا وہ بھی تو ایک شادی ہے نا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوتِ ولیمہ فرمائی اللہ 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 آج ہم کہتے ہیں جناب لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی لوگوں کا دل رکھنے کے لیے لوگوں کا مو رکھنے کے لیے ناک رکھنے کے لیے برادری میں اپنا نام اپنا مقام اپنی ایک واہوا بنانے کے لیے بلے بلے کروانے کے لیے لاکھوں اڑا دیتے اگرچہ ساری چیزوں کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے دعوتِ ولیمہ جو ہوتی ہے جو سنت کے مطابق شریعت کے مطابق جو بھی احتمام جو بھی جائز رسمیں ہوں ان پر میں عرض نہیں کلام کر رہا لیکن بعض اوقات کرز لیے جاتے سودی کرز لیے جاتے لیکن حدیثِ پاک کا مفہوم ہے جو بشکاشری میں حدیث ہے نکاح کے بارے میں اب ہم نے اس کو خود کمپلیکیٹڈ بنا دی اتنا کمپلیکیشن اس میں پیدا کر دی اتنی کمپلیکیشن پیدا کر دی اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شادی کا تذکرہ چلا نا بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی مبارک شادی رخصتی ہوئی ایک پہ اللہ دودھ کے ساتھ آپ نے دعوتِ ولیمہ فرمائی اب ہم لوگ کئی نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادیوں کی عمریں ہو چکیں مگر چونکہ بڑے بڑے فنکشن کرنے کے لیے بڑے بڑے احتمام کے لیے بڑی بری بنانے کے لیے بڑے جہیز کے لیے بڑے احتمام کے لیے بڑے رسم و رواج پورے کرنے کے لیے خرص پورا نہیں ہے پیسے جمع کر رہے ہیں پیسے جمع کر رہے ہیں اور ان کی شادی کی عمریں ہو چکیں گناہ میں مبتلا ہونے کے شدید اندیشے حالات اچھے نہیں ہیں انٹرنیٹ آم ہو گیا فاشی آم ہو گئی اور یعنیت آم ہو گئی گناہ پر اپروچ آسان ہو گئی اب مواقع آسان ہے مواقع ملتے گناہ کرنے کے اب ان کو تاخیر ان کے نکاح میں ہونا یہ خطرناک کام ہے اور ہم چونکہ دنیاوی رسم و رواج کے پیچھے لگ گئے یہ پورے کریں گے بڑے حال ہونے چاہیے بڑے بڑی بوکنگ کروائیں گے بڑے احتمام کریں گے بڑے چاہ پورے کرنے کبھی کہنا کہ ہماری پہلی پہلی شادی ہے سارے چاہ پورے کرنے کبھی کہنا ہماری آخری آخری شادی ہے چاہ پورے کرنے کبھی کہنا یہ میرا لادلہ بیٹا ہے کبھی کہنا میری لادلی بیٹی اس کے چاہ پورے کرنے اتنا ہم نے اس کو کمپلیکیٹڈ کر دیا کہ مشکت اور مشکل میں ڈال دیا جبکہ مشکاشری میں حدیث پاک ہے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ارشاد مبارک بھی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو اب اس حدیث کی شرعہ بھی سن لیتی ہے بڑی برکت والا نکاح جس نکاح کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ بڑی برکت والا ہے وہ کیسا برکت نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو حکیم الامت مفتی احمد یارکہ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرات المناجیح میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے مہر بھی معمولی ہو جہیز بھاری نہ ہو کوئی جانب مکروز نہ ہو جائے کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو اللہ عز و جل کے توقل پر لڑکی دی جائے وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے ایسی شادی خانہ آبادی ہے اور آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں کہ آج ہم حرام رسموں بےہدہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ یعنی بہت سارے گھروں کے لیے باعی سے بربادی بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق دے یہ بوجھ کم ہو فریقین کا خرچ کم کرایا جائے کوئی جانب مکروز نہ ہو جائے اب یہ کہ بابرکت نکائی ہے اور آج ہم غور کر لیں نا کہ برکت آئے کیسے حرام کام کر کے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام کر کے شیطانی کام کر کے ہم کہتے کہ جناب پھر نہ جانے یہ خون کے چیتے کہاں سے پڑتے ہیں برکت کہاں چلی گئی سکون کہاں چلا گیا نہ جانے کیا غلطی ہو گئی سوچے تو صحیح بندہ غلطی نہیں غلطان کیے شادی کے موقع پر رشتداروں کو خوش کرنے کزنوں کو خوش کرنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کے لیے بربادی کا سمان کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرے اپنے شادی کو خانہ بربادی بنا لیا اب آج کے اس دور میں جگمک جگمک کرتے شادی حالوں میں جب شادیاں ہو رہی ہیں ان اس دور میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری مثال قائم کی پہلے تو آپ کی اپنی شادی امیر اہل سنت کی اپنی شادی ایک بہتنی مثال ہے وہ مسجد میں نکاح ہوا انتہائی سادگی کے ساتھ اور بڑی سادگی کے ساتھ ولیمہ پھر اپنی شہزادی کا نکاح کیا آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کے نکاح کیا مقتوات المدینہ سے ایک بڑا پیارا رسالہ سنت نکاح آپ کو میں مشورہ دوں گا وہ حاصل کریں وقتوات المدینہ سے یہ رسالہ شاہوہ سنت نکاح تذکرہ امیر اہل سنت کی ستین اب اس میں آپ کو نکاح کے موضوع پر بڑے اہم مدنی پھول ملیں گے امیر اہل سنت کے نکاح کا واقعہ ملے گا شہزادہ اتار کی شادی اور ان کے جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مدنی پھول ملیں گے اور امیر اہل سنت کا مکتوب بہت جارا مکتوب ہے وہ ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ شادی شدہ اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے لیے یہ مکتوب ان کا مطالعہ کرنا بڑا اہم جو امیر اہل سنت ہم نے داماد کو مکتوب لکھا جو اپنی شہزادی کو ہمیر اہل سنت نے مکتوب لکھا تو یہ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں جنہاں بڑا مشکل ہے how I will survive in this society with this system یہ سوال آتا ہے یہ آپ کیسے سروائیو کریں گے لوگ نہیں مانتے حالات نہیں ساتھ دیتے رشتہ دار نہیں ساتھ دیتے اپنے اندر حمد پڑا کرنی ہے حرام سے بچنے کی گناہ سے بچنے کی بے جا رسم و رواج سے بچنے کی تو خدارہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک شادی کا صدقہ اللہ تعالیٰ سے آسانیہ مانگ لیجئے لکہ دعا گو ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ تمام عاشقہ رسول کی خیر فرمائے جن کے نکاح میں شادیوں میں رکاوٹیں ہیں اللہ کے رکاوٹیں دور ہو جائیں آسانیاں پیدا ہو جائیں سادگی کے ساتھ ہم لوگ یہ کرنے والے بن جائیں بہت بہت امنی اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال لیا بہت مشکلات میں ڈال لیا اللہ تعالیٰ سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال میں ہی ہوئی اور پیارے آقا صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی اور انہیں بھی نبی کریم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت تھی اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کرتا بلکہ ان کی شان کا تو کیا کہنا کہ ہماری ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت خود خالق کائنات جلال جلالہ نے قرآن پاک میں بیان کرنا جی ہاں جب ایک عجیب واقعہ ہو گیا تھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر تحمت لگانے کی کوشش کی گئی تو اللہ تبارک وطالعہ جلالہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار تھا جب بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگنے لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وآلہ السلام بولے جو ایک دن کے بچے تھے حضرت یوسف علیہ نبینا وآلہ السلام پر تحمت لگنے لگی تو چھوٹا سا بچہ بول پڑا لیکن جب محبوبہ محبوب خدا پر تحمت کا معاملہ آنے لگا تب کوئی بچہ نہیں بلوایا گیا بلکہ خود خالق کائنات جلہ جلالہو نے قرآن پاکی آیات نازل فرمائیں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی پر ان کی حرمت پر ان کی شان پر تو اللہ تعبارہ وآلہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہماری بہو بیٹیوں کو بھی شرم و حیاء کی چادر عطا فرمائے پاکیز کی عطا فرمائے تو میٹے میٹے اسلام بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکت المکرمہ میں چھوڑ کر مدینہ تو منورہ چلے گئے تھے ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے قرب و جوار ہی میں انتظام فرمایا انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمین دین اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد بہم پہنچائی جس سے مہاجرین کی آبادکاری میں بڑی سہولت ہو گئی سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بطور حبہ کے نظر کیا اس خوشنصیب کا نام نامی حضرت حارسہ بن نعمان صدی اللہ تعالیٰ نہو ہے چنانچہ ازواج متحرات کے مکانات حضرت حارسہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے گئے کتنے خوشنصیب ہیں حضرت حارسہ بن نعمان جنہوں نے بارگہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ بطور حبہ کے نظر کیا اپنا مکان اور وہاں ازواج متحرات کے مکانات بنے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حجرہ ہے جو مکان ہے اس کی شان کا کیا کہنا کہ آج تربتِ اطحر جی ہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی قبرِ منور وہیں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حجرے میں جو آپ کا حجرہ مبارکہ تھا اسی جگہ پر آپ کی تربتِ اطار وہیں آپ کا وصال شریف ہوا وہیں آپ کی قبرِ انور ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مجنی چینل کے ناظرین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ہماری امہات المومنین ہمارے آقا علیہ السلام کے ازواج متحرات انہوں نے بڑی قربانیاں دیں بڑی تقالیف بھی سہیں لیکن سادگی صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے ہماری اسلامی بہنوں کے لیے درس ہے کہ سادگی سنت کے مطابق زندگی گزارنا اس کی سوچ پیدا کی جائے یہ سوچ ملے گی اچھے ماحول کی برکت سے مدنی چینل دیکھتے رہیں امیر علیہ السنت کا ہفتے کے روز جو مدنی مذاکرہ رہنا ہے اس کو پابندی کے ساتھ دیکھنے کی عادت بنا گی مدنی کافلوں میں سفر کا ذہن بنیں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے باپردہ جو اجتماع ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں اس سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ ایک مدنی سوچ بنے گی آخرت کی فکر پیدا ہوں گی دنیا چھوڑ جانا ہی یا علی شان مکان بھی چھوٹ جائیں گے کچھا مکان یہ بھی چھوٹ جائے گا چھوڑ کے جانا پڑے گا سب کچھ کچھی قبر میں اترنا پڑے گا انہری قبر میں اترنا پڑے گا وہاں مال و دولت کام نہیں آئے گا یا علی شان آسائشوں والی چیزیں کام نہیں آئیں گی نیک عامال کام آئیں گے سنتوں پر عمل کیا ہوا یہ یہ عمل کام آئے گا دعوت اسلامی کے مدنی محول سے و بستگی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ مدنی سوچ بنے گی اللہ تعالی ہمیں سادگی اپنانے کی سادگی والا ذہن بنانے کی توفیق اطاع کریں تکبر سے بچائیں دکھلاوے سے بچائیں نمود و نمائش کی سوچ سے اللہ تعالی ہمیں بچائیں آمین بجاہن نبیش الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انبیاء فضی عدل آنی ہے مانگل ایسی کے ساقت آنی ہے مانگل ایسی کے مات하지